موسیقی نمسکار پروپرٹی منترہ میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں روین سنگھ پروپرٹی منترہ میں ہم آپ کو آپ کی زمین جائدات سے سمندر جانکاریاں دیتے ہیں ساتھ ہماری یہ کوشش بھی رہتی ہے کہ آپ کی زمین جائدات سے جڑی سمنسیہ کا ہم حل بھی کر پائیں اسی لیے ہم ہر سبتہ آپ کے لیے لے کر آتے ہیں پروپرٹی منترہ پروپرٹی منترہ سے جڑنے کے لیے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں یا پھر فون کے مادہم سے بھی جڑ سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کی آواز بن سکیں اور آپ کی آواز شاسن پر شاسن کے کانوں تک پہنچ سکیں یہ ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کے آواز بنیں اور آپ کی آواز پر زور طریقے سے اٹھائیں اسی پھر اس میں آج ہم آپ کے لیے پروپرٹی سے جڑی خبریں تو دکھائیں گے ہی ساتھ ہی آپ کی سمسیاؤں کا سمادھان بھی کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ شروع کر لیتے ہیں آج کے پروپرٹی منترہ تو مہانگروں کی اونچی عمارتوں کی طرح چڑھ رہی بیلڈنگ میٹریل کی خیمت نے سپنے کے آشیانے کو سپنے تک ہی سیمت کر دیا ہے پچھلے کچھ سالوں میں بھون نرمان کے لیے ضروری ریت، گھٹی، ایچ، سیمنٹ اور لوہا اوسط روپ سے دس سے پندرہ فیصدی مہنگا ہو گیا ہے اور وہیں مہنگی مزدوری اور چڑھتی بیاز دروں کے چلتے اور بھوکتاؤں کو پندرہ سے بیس سیدی تک بھونوں کی زیادہ قیمت چکانی پڑ رہی ہیں جسے لیکن نہ صرف سرکار بلکہ جیولپرز بھی فکر مند ہیں آج دیکھتے ہیں ماملے پر پریڈائی کے انسی آر ریزن کے ادھاکش اور آمرپالی گروپ کے مالک ڈاکٹر آنیل شرما اس پورے ماملے پر کیا سوچتے ہیں اس پر ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر آنیل شرما جی آنیل شرما جی آپ کا بہت 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 خاص کاریکم پروپیٹی مندرہ میں سب سے پہلے سوال میں ایک کرنا چاہوں گا کی آمرپالی کے اب آنے والے پروجیکٹ کون کون سے ہیں ہمارے پہلے پروجیکٹ تو ہم لوگ بھوپنشور میں لے کر کے آ رہے ہیں انسی آر میں ہمارے دو تین پروجیکٹ اور آ رہے ہیں ہم لوگ پروجیکٹ لے کر کے آ رہے ہیں ہم لوگ جمشید پور میں پروجیکٹ لے کر کے آ رہے ہیں تو آنے والے دنوں میں ہم لوگ چار پانچ پروجیکٹ لے کر کے آ رہے ہیں ایزن کریڈی آئی کے انسی آر ریزن سے آپ چیئرمن ہیں پریزیڈنٹ ہیں آپ کون کلیب ہر سال ہوتا ہے اس سال کی کون کلیب میں کیا خاص ہے خاص طور پر انسی آر کے لیے ترسل اس بر کا کون کلیب کا جو مک جو تھیم ہے مین تھیم ہے وہ کیا ہے کہ ریل اسٹیٹ کا جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کافی تیجی شہورہ ہندوستان میں اور آج ہمارا جی ڈی پی بھی نیچے گیر رہا ہے مہنگائی بھی ہے مونیٹری پولیسی سپورٹ نہیں کر رہی ہے تو ہاؤسنگ گیم چینجر ہو سکتا ہے ڈبل ڈیجٹ گروپ کے لیے اگر انسی آر کی بات ہم لوگ کر رہے تو پورے ہندوستان کا پچاس پرتیسات گھر صرف انسی آر میں بنتا ہے اور پورے انسی آر کا مور دن سکسٹی پرسن گھر جو نویڈا گریٹر نویڈا گازی آواز اتر پردیس کے شہروں میں بنتا ہے تو ابھی جو ہم لوگ کا جو مدہ ہے کہ ہم لوگ سبھی پالیسی میکرز کو سبھی اسٹیک کھولڈرز کو سبھی کنیومر کو سبھی اسو سیئرز کو آویر کریں کہ اگر اس انڈسٹی کو سپورٹ کیا جائے اگر اس انڈسٹی کو پرموٹ کیا جائے پولیسی اچھی ہو تو ہمارا جو گروت ہے ڈبل ڈیجٹ میں ہو سکتا ہم اپنے کنٹری کو کے ایکونومی کو اچھا سپورٹ کر سکتے ہیں انجلی صاحب سب سے بڑی بات اگر بات کریں اس پورے سیکٹر کی اس میں جو پروزیکٹ ہیں ان میں لگاتار ڈیلے ہو رہا ہے رامرپالی کے بھی کچھ پروزیکٹ ہیں اس میں کوئی شکلی بات نہیں ہے تو اس کی وجہ کیا مانتے ہیں آپ دیکھیں پروزیکٹ کوئی بھی ڈیلے نہیں کرنا چاہتا ہے کنیومر تو بلکل نہیں چاہتا ہے کیونکہ اس کا ہر انمائی لگا ہوتا ہے پروزیکٹ ڈیلے کے کئی کارن ہے ایک تو اپرووال سسٹم اتنا کلمجی ہوتا ہے آئے دنوں ڈپارٹمنٹس کے بیچ کوڈینیشن نہیں ہوتا ہے ایک ڈپارٹمنٹ کہتا ہے بنا دو ایک دوسرا ڈپارٹمنٹ کہتا ہے بھی روک لوگ کبھی گرین ٹرمینل کی سمسیاں ہوتی ہیں کبھی illegal problems ہوتے ہیں کبھی authorities سے سمسیاں ہوتی ہیں کبھی approval system میں سمسیاں ہوتی ہیں 56 ڈپارٹمنٹ ہم لوگ کو observe کرتا ہے ہم لوگ کو inspect کرتا ہے تو ایسی استطیق میں کہیں کہیں real estate کا آپ building بنا دیتے ہیں complete کر لیتے ہیں کبھی receiver line نہیں ملتا ہے لیکن انیل جی ساری جو responsibility ہے سرکار پر کوئی ڈال دینا کیا بلکل صحیح بات ہے کیونکہ جو بھی جو clearance ہیں جو license ہیں وہ ہیں اس لیے کہ لوگوں کو اچھی صوبیدائیں ملیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ساری جواب دے ہی میں نہیں ڈال رہا ہوں نہ ڈالنا چاہتا ہوں کہیں کہیں تھوڑی developer کی اور سے بھی کچھ کم ہی آ رہتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ developer کو ایسا موقع کیوں ہوتی آگا ہے اگر 93% پورے ہاؤسنگ کا private developer ہی گھر بناتے ہیں تو ایسے case میں جو اہم لوگ ہیں چاہے affordable home والے ہوں چاہے lower segment والے ہوں انہیں گھر کون دے سکتا ہے دیتا developer ہی ہے وہ ایسی استطحیح میں کوئی بھی policy ہم لوگ کو support نہیں کرتی ہے کبھی کبھی آپ دیکھیں گے اگر کوئی developer کسی project کو لے کر آتا ہے تو اس کا cash flow اچھا ہونا چاہیے اس کو liquidity crunch نہیں ہونی چاہیے اس کو bank سے support ملنا چاہیے بزنس کیسے چلتا ہے کوئی بزنس liquidity پر چلتی ہے financial support سے چلتا ہے financial assistance سے چلتا ہے جب developer کو اس میں gap دیکھتا ہے gap آ جاتا ہے تو وہ سفر کرنے لگتا ہے اور وہ جو کاران ہے صرف policy کی کاران ہے tax دیکھیں اب heavily loaded real estate sector تو یہ ساری جو سمجھیاں ہیں آج جو convention ہم لوگ کر رہے ہیں وہ کس لئے کرتے ہیں اس لئے کرتے ہیں کہ جتنی سمجھیاں ہیں اس سمجھیاں کو policy maker تک پہنچائے at the same time ہم میں جو خامیاں ہیں اس کو بھی retrospect کریں اس کو بھی صاف سترہ کریں اس لئے SOCATS کو بلائے گئے کہ آپ نے جو credi-i کا جو گھن ہوا شاید اسی لئے ہوا کہ جو ایسے جو اگر انہیں notorious briller کہا جائے تو اس میں کوئی آتی شکتی نہیں ہوگی کیونکہ بہت سارے ایسے معاملہ جس میں briller کی طرف سے عام customer کو عام جنتہ کو لوٹا گیا ہے اسی پر نظر رکھنے کے لئے credi-i کا گھن ہوا تھا بابدود اس کے کیا لگتا ہے کہ جو موجودہ جو استثیتی ہے اور جس طریقے سے لگاتار جو reality کی sector میں جو fraud کے معاملے سامنے آ رہے ہیں اس میں جو credi-i ہے وہ اپنا اہم رول نبا پا رہی ہے دیکھئے یہ self regulation ہے اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو maximum punishment کیا کریں گے association سے نکال سکتے ہیں یا اس کے خلاب ہم لوگ معاملہ چلا سکتے ہیں problem کیا ہے کہ ہم لوگ کو تو آج کی ڈیٹ میں ایک لائن کھیچنا پڑا جا کہ bonafide developer کون ہے کس نے دس بیس ہزار گھر بنائے دو چار ہزار بنائے یا جو اب ہی ہم نے بومبے میں کان دیکھا تھا کہ اٹھ کے آیا کسی کباز دو اکر چار اکر چھ اکر اگر زمین اس نے خرید لی تو وہ developer بنی جاتا ہے لوگ کے ساتھ fraud کر لیتا ہے ویسے لوگ قابل تو ہم لوگ صدس نہیں بناتے ہیں ممبر نہیں بناتے ہیں وہ fraud ہو رہے ہیں لیکن اس کا خامی آج ہم لوگ بھگت رہے ہیں جو bonafide developer ہیں وہ بھگت رہے ہیں آج بھی کئی developers ہیں جن کو ہم developer نہیں کہا سکتے وہ انہیں builder ہیں انہیں developer ہیں کیوں کیوں کہ ایک چھوٹا سا کوئی لائن پارسل خریدا کسی کے ساتھ venture کیا ایڈ دیا لوگوں کو لبھایا اور چلتا بنا تو اس کو ہم developer نہیں کر سکتے ہیں اور نہیں ویسے لوگوں کو ہم لوگ اپنے میں سامل کرتے ہیں تو ہم لوگوں نے بھی ہیں ہم لوگ سنتے ہیں ان کو رکھتے نہیں ہیں ان کو نکالتے بھی ہیں ان پر کروائی بھی کرتے ہیں اور ہم لوگ چاہتے ہیں اس بات کو بتانا کنجیومر کو آپ کے معلوم سے کنجیومر کو پتا ہونا چاہیے کہ bonafide developer کون ہے real developer sensor developer کون ہے اس میں اور اس میں انتر ہونا چاہیے آپ کی نگاہ میں بھی ہونا چاہیے آپ بھی ٹھکے جانے نہیں چاہیے یہ ہم لوگ میں سے بھی چاہیے تو یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر انیل شرمہ جو بتا رہے تھے کہ اگر کوئی انویسٹر اگر کسی پروزیکٹ میں اگر وہ نویش کرے تو وہ developer اور builder کا اتحاز ضرور کھنگا لے رویندر کمار گاؤتم کتھنی کرنے میں کہیں ایسا تمہیں کچھ پر کسی نظر آتا اور رویند کمار گاؤتم ہمارے ساتھ ہمارے سے ہوگے اس وقت جڑے ہوئے ہیں رویندر بہت ساری ایسی چیزیں اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ جو شکایت آتی ہیں اور لگاتار آتے رہی ہیں کریڈائی کے بعد کیا لگتا ہے کہ ان شکایتوں میں کمی آئی ہے یا پھر ابھی بھی شکایتیں جیوں کیتیوں ہیں یا پھر بڑھ ہی ہیں رویندر اگر ہم شکایتوں کی بات کریں تو شکایتیں تو لگاتار بڑھ رہی ہیں ابھی اگر ہم پرکوں اور اگر آج کی بات کریں کریڈائی کا ایک بہت بڑا کونکلیپ پسلے دو دن میں ہوا ہے جس میں ان سارے مددوں کو اٹھایا گیا ہے اور تار شخص یہ مددہ بھی اٹھایا گیا کہ کیسے اس پریشانی کا حل پھونڈا جائے خل ملا کر کے یہ ہی ہے کہ ابھی تک جو ڈیبلپر ہے یا جو گلڈر ہے وہ ابھی تک لوگوں میں جو عام لوگ ہیں ان کے بیچ میں اپنا جو اگر اسے کہیں کی وطواس ہے وہ نہیں پیدا کر پایا ہے جس کی وجہ سے پورے سیکٹر پر اگر بات کریں عام آدمی کے اور سے بات کریں رویندر تو عام آدمی لگاتار انسواس نہیں کر رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ بیلڈروں کو یہ سوچنا پڑ رہا ہے کہ وہ آگے کس طریقے سے لوگوں کو لبھائیں تاکہ ان پر عام جنتا بھروزہ کر پائے رویندر یہ کہینہ کہ یہ سمجھنا ہوگا جس طرح کہ ابھی حالات بنے ہوئے ہیں آپ پرپورٹی کو لے کر کیا لگتا ہے کہ بھوش میں یہ صدہ ہیں چاہے ہم پلوٹس کی بات کریں اس کو لے کر لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ صدرتی ہوئی نظر آئے گی دیکھئے رویندر اگر ہم اس کانکلیپ کی بات کریں دو دن کانکلیپ چلا اس میں حالانکہ ہر مدے پر انہوں نے اپنی جو پوائنٹس ہیں وہ رکھے ہیں مہنگائی کے ایک مدے جرور ہے رویندر رویندر کانکلیپ کی جو آپ بات کریں کون کون سے ایسے جو خاص مدے تھے جو کانکلیپ میں اٹھائے گئے جن پر چرچہ دیکھئے ایک تو یہ تھا کہ تیری تیری جتنے بھی جو ڈیبلپر اور جو بیلڈر ہیں ان کی ایک شکایت تھی کہ سرکار کی طرف سے جو 48 لائسنس لینے ہوتے ہیں اس کے چکر میں وہ ڈیلے ہوتا ہے اور پروڈیکٹ کی کاؤسٹ بڑھتی ہے دوسرا انہوں نے کہا کہ سرکار کی طرف سے ہمیں کسی طریقے کا کوئی سمرتن ہمیں نہیں ہے بیاز دریں لگاتار بڑھا دی جاتی ہیں جو مٹیریل ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے زمین ہمیں لیلز پر دی جاتی ہے جس کی وجہ سے جو پروڈیکٹ ہے اس پر پورا اثر پڑتا ہے تو پل ملا کر یہ کونکلیپ کا یہی خل نکلتا ہوا دکھائی دیا رویندر کہ جو بھی کچھ اگر کوئی گلسی ہے یا تو وہ سرکار کی ہے یا اس عام آدمی کی ہے جو بیلڈر پر بھروسہ کر کے اپنے جیون ورکی کمائی بیلڈر کے ہاتھوں سونکتا ہے جو اس میں کیا کچھ بیچ کا راستہ نکالنے کی بات کی گئی کیا کچھ نکل پایا بیچ کا راستہ کی آخر اس مدے پر کیا کیا جانا چاہیے کیونکہ سرکار ہو چاہے ڈیولپرس ہو خامیازہ بغتنا پڑتا ہے نویشف کو جی بالکل اس میں اگر اگر ہم حل کی بات کریں رویندر تو حل یہی نکلا کہ اگر ایک بیچ کا اگر ایک راستہ اپنا لیا جائے اس میں بیلڈر اپنی کچھ شرطوں کا پالن کرے اس میں بیلڈر بائر ایگریمنٹ میں شنشوزن کی چاہے بات ہو چاہے یہ والی بات ہو کہ جو پورا جو پروزیکٹ ہے اس میں پوری طرح سے ٹرانسپیرنسی بڑھتی جائے اور سب سے اہم بات جتنے بھی ہمارے ڈیولپر یا جو بیلڈر جن سے بات ہوئی ان کا صاحب طور پر کہنا تھا کہ جو بھی کوئی نویشک ہے یا کوئی بھی بھوکتا ہے وہ بیلڈر کہتی یہاں سے ایک بار جرور کھنگال لے اس کا ٹریک ریکارڈ جرور وہ پتہ کر لے تاکہ اس کے ساتھ کسی بھی طریقے کا کوئی دھوکہ نہ ہو رہا بندر ٹریک ریکارڈ کا جب پری پروزیکٹ لانچنگ جب بات آتی ہے تو پہلے سے لائسنس لیا نہیں ہوتا ہے پروزیکٹ لانچنگ ہو جاتی ہے ایگ نکل آتے ہیں اس کے بارے میں نویشک کو پتہ نہیں ہوتا جب پیسہ لگا دیتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ ابھی تو اس پروزیکٹ کو منظوری ملی ہی نہیں ہے اس طرح کی چیزیں کیا پتہ نہیں ہے کیونکہ کریڈائی بھی تو یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کن کن چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے عام نویشک کے ہت میں تو کچھ رہتے ہی نہیں ہے تاکزوں پر بلکو رمین رہی یہ بلکو صحیح بات ہے اسی لیے یہاں جتنے بھی جو ڈیولپر موضوع تھے ان کی یہ چھنٹا تھی اس میں ان کا یہ تھا کہ پہلے تو وہ کسی نئے بلڈر پہ بہت جلدی سے بھروسہ نہ کریں اور دوسرا وہ جو ڈیولپر ہیں انہوں نے سرکار سے بھی آگرے کیا ہے کہ جو بلڈر ہیں یا جو ڈیولپر ہیں انہوں نے ڈیولپر کیا جائے اور جو ریگولیٹری جو بورٹ کی بات جو ہو رہی ہے ریگولیٹری جو گٹھن کرنے کی بات ہو رہی ہے پارلیمنٹ میں اس پر بھی انہوں نے بتایا کہ اس میں بھی کچھ سنسودن کیے جائیں ساتھی سبھی جو بلڈر ہیں اور جو بھوکتا ہیں ان کے بیچ میں جو گلت فہمی جو پیدا ہوتی ہے اکثر وہ نہ ہو پائے رویزر مردو شکریہ رویزر دشانگائی دینے کے لیے تو بہت ساری چیزیں ہیں رہے دیش کے ریل اسٹیٹ سیکٹر میں پچھلے ایک سال کے دوران اٹھارہ سے بیس پرسنٹ جاب ختم ہو گئے ہیں ساتھی اس سیکٹر میں سٹیلز کی رفتار بھی سوست پڑی ہے پھر سرکار اب ریلٹی سیکٹر میں ریگولیٹنگ بل لانے کی بات کر رہی ہے جیسی معاملے پر گوھر گروپ کے سی ایم ڈی منوج گوھر سواد کی ساردنیوز کے ورسٹ سے ہوگی ساردنیوز پر ہمارے ساتھ گوھر گروپ کے سی ایم ڈی منوج گوھر ساہب موجود ہے گوھر ساہب آپ کا ہمارے اس خاص کاریٹر میں بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ اکثر ریالیٹی سیکٹر میں یہ بات لگاتار اٹھ رہی ہے کہ سیکٹر کو ریگولیرائز ہو جانا چاہیے پارلیمنٹری سیشن چل رہا ہے کیا امید ہے کیا کچھ ہو پائے گا بلکل ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس کو ریگولیرائز ہونا چاہیے جس طرح سے جو ریگولیشن جو پرستو کیا جا رہا ہے وہ ریگولیشن نہیں ہے وہ جسٹ ایک کنزیومر آپ کہا سکتے ہیں کہ کنزیومر ایکٹ ہے جس کو ایک ڈیفائن اس کا نیا نام دیکھے کر دیا گیا ہے لیکن اس میں کچھ نہیں ہے ایک اور اپرویوال سسٹم ہمارا بڑھ گیا مطلب سپر اپرویوال اپرویوال ہو جائے گا سارے اپرویوال لینے کے بعد ہمیں ایک ہے ریالی سٹیٹ ریگولیٹر سے اور اپرویوال لینے اور ڈیلیز بڑھیں گی اس کے اندر اور اس کی کاؤسٹنگ اور جو ہاؤسنگ کی کاؤسٹ ہے وہ اور بڑھے گی جبکہ ہم نے جو ریگولیٹر بل کو جو اپرویوال کیا تھا اس میں ہم ٹرانسپیرنسی چاہ رہے تھے سنگل وینڈو کلرینس چاہ رہے تھے تو یہ میں جو ریگولیٹر ہوتا ہے انڈسٹی کے لیے چاہیے ابھی اسٹیل اس کے اندر کافی کمی ہے ہم نے ریپریزنٹیشن آلیٹی دیا ہے اور اور ریپریزنٹیشن کی جو انہوں نے دوبارہ ہم کو بلایا ہے اس میں ہم اس طرح سے اس کو کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری بھی ڈیمانڈ ہے کہ یہ ایک ریگولیٹری بلا رہا چاہیے بٹ وہ سارے اسٹیک ہولڈرز کو ایک کو شامل کرنا چاہیے چاہیں وہ اپرویوال آثورٹیز ہوں کسٹمر افکورس کسٹمر سب سے نمبر ہیں کسٹمر ہوں انویسٹر ہوں انویسٹر ہوں اور ڈیبلپرس ہوں جو ان کے پورے سیکٹر کو امپرویو کرنے کے لیے کام کرے ایسا ریگولیٹر کی ضرورت ہے پریشان ہے اپرویوال سے اور سارے جو ہے جو کونسپٹ اور جو لاؤز ہیں جو کلیر نہیں ہیں آپس میں کنٹرک کرتے ہیں اس کی بیرے سے آلیڈی کاؤس بڑھتی ہے ڈیلیز بڑھتے ہیں تو ساری پرابلم وہاں سے ہوتی ہے یہ ہے کہ ایک تو اس پورے سیکٹر میں لگاتار مندی کا دور مانا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ اس میں جو پروزیکٹ کی کاؤسٹ ہے وہ بھی بٹھ رہی ہے جس کا اثر بے شک بلدنگو لیکن بھوکتا ہے پر بہت زیادہ ہے نہیں دیکھیں بندی بندی کے دور سے میں بہت زیادہ جو وہ نیوگی جہاں پہ سپر لگزری اور لگزری اپارٹمنٹ بھک رہے ہیں وہاں جرور آپ اس میں اس طرح کا جو جاتے ہیں لیکن جہاں ریل جرورت ہے جہاں پھوڑی بل آوز کی ہم بات کرتے ہیں اسپیشلی ڈیلی انسی آر کے اندر لگ بک پچاس سے پچھون پرسینٹ ٹوٹل ریجیڈنچل جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے پوری انڈیا کہ وہ یہاں ہو رہی ہے اور اس میں بھی ایٹی پرسینٹ ہمیں کنٹریبوٹ کرتا ہے نویڈا گریٹر نویڈا یا ہم نے ایکسپیس پر ہے جہاں پہ ایک اپورڈیبل ہاؤسنگ کا بہت اچھا ایک پیٹرن اور ایک بہت اچھا ایکسامپل وہاں پہ ہو رہا ہے وہاں پہ آج کی ڈیٹ میں بھی آپ کو چالیس لاکھ سے کم مکان جو ہے بیس لاکھ سے لے کے چالیس لاکھ سے لیکن گھر سب کسٹ تو بڑی گئی نہیں ہے کسٹ بڑھ گئی ہے دیو ٹو دا کنسٹرکشن میٹریل دیو ٹو دا پالیسی دیو ٹو دا ڈیلیز میں نے ابھی پہلے بھی بولا تھا کہ کم سے کم تیس سے چالیس پرسینٹ کسٹ ہم کم لا سکتے ہیں اگر سنگل وینڈو کلیرنس اور بائیلوز کو سمپلیفائی کر دیا جائے کیونکہ ہمارا کو لینڈ کے لیے جیسے فائنس نہیں ملتا اور جو فائنس بلتا ہے وہ سب سے مہنگا ملتا پوری انڈسٹریز کے اندر ہمارا کوئی انڈسٹریل سٹیٹس نہیں ہے انفرسٹرکچر سٹیٹس نہیں ہے that's why ہمیں پندرہ سے سولہ پرسینٹ کے اوپر جو ہے بورو کرنا پڑتا ہے تو یہ سب تیجے پاست کو جو ہے بڑھاتی ہیں اور ٹائمنگ افکورس اگر ٹائمنگ ایک سال کسی پروجیکٹ کو چالیس کے لیے رسے لینے پڑے تو وہ اس کی ٹائمنگ پڑ جاتی ہے لینڈ لینے کے بعد اس کی اپروول اور اس کو ریل کنسٹرکشن کرنے میں اگر گورنمنٹ اسی کو سمپلیفائی کر دے ہم یہ نہیں چاہے کہ ہم کوئی لینڈ فری دے دے یا ٹیکسز کم کر دے کچھ نہیں اگر اپنے لازٹی کر لے سمپلیفائی کر لے تو یہ دراسٹرکلی کسٹ کم ہو جائے ایک اور سب میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر یہ بات ہو رہی ہے پسلے پانچ سال سے اگر ہم بات کریں جو پروجیکٹ ہے لگاتار ڈیلے ہو رہے اس کے پیچھے کیا کارانا ہے کیونکہ اس سے سب سے زیادہ نبیشک جو گھوٹا ہے جس نے ایک گھر کا سپنا دیکھا ہے اس ابھی تک بات کروں اب جو لوگ ریل میں کام کریں ہم نے آج تک جتنے بھی پروجیکٹ بنائیں they are on time اگر ہمارا فائنینشل پاننگ ٹھیک ہے اور ہماری جو ہے اپنا کام کرنے کی جو ہے ٹیکنلوجی بھی ایک بہت بڑا اس کے اندر رول پلے کر رہی ہے تو ہم دیرے دیرے جیسے ہم نے ابھی مشن پرانسپرینسی اور وہ لگایا تو اس میں سب سے زیادہ فوکس ہمارا ٹائم لی ڈیلیوری کے اوپر بھی ہے جتنے بھی ایگریمنٹس ہیں اس کے اندر ہمارے ڈیلی پینلٹیز کی کلاوزز ہیں وہ مست ہم نے کی ہوئی ہے سب ہی ڈبلپر کے لئے اور ہم دیرے دیرے فوکس کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ بھئی کہاں پہ ڈیلی ہوتا ہے ڈیلی زیادہ تر جو ہے گورنمنٹ اپرووال کی ویرے سے بھی ہوتا ہے اور ایک انٹرنل مینجمنٹ آف اڈبلپر کی طرف سے بھی ہوتا ہے آف خورس کسٹمر کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ بھئی بیلڈر کا کیا ٹریک ریکارڈ ہے اس نے پرانے پروڈیکٹ ٹائم پر ڈیلی ور کی ہے نہیں کرے تو اس طرح کی ایڈیوگیشن پروگرام بھی ہم اپنی ایسوشیشن کے درو چلا رہے ہیں اور میں دیکھ رہا کہ جو ایکچور میں کام کرنے مل رہے دھرے دھرے اس چیز کو بھی سمجھ رہے ہیں کہ ٹائم لی ڈیلی وری is the essence of the project تو دھرے دھرے لوگ اس کو کر رہے ہیں although کافی جو بڑے نام سہیں ان کے پروڈیکٹ کافی ڈیلے ہو رہے ہیں تو ہم اس میں بھی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی چاہیے پروڈیکٹ کم کریں ٹائم لی ڈیلیوری ہونی چاہیے کیونکہ یہ سب سے بڑی پروڈم ہے کسٹمر کے لیے کہ ایم آئی بھی دے رہا ہے رینڈ بھی دے رہا ہے اور اس کو گھر نہیں مل رہا ہے تو دیس ٹیکنولوجی کو بھی پروڈ کر رہے ہیں سو تائم اور سمیں پر گھر چاہیے تو اسے بلڈر کا اتحاز جرور کھانگا لینا چاہیے رویندر کمار گاتا آپ اگر ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہو تو آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں پھر فون بھی کر سکتے ہیں پچھلے سال بھارت کی بات کی جائے تو بھارت میں دو سو ساٹھ لاک ورگ فیٹ آفیس سپیس کی مانگ تھی اور اس طرح انوانہ ہے کہ یہ بڑھ کر دو سو اسی لاک ورگ فیٹ ہو جائے اچھی قیمتوں والے وکل کے اپل لفظتہ کے باوجود کومرشل ریال اسٹیٹ میں نویش کرنا اگر اچھت طریقے سے شود نہیں کیا گیا تو پھر مایکرو مارکٹ میں خریداری کی غلطی ہو سکتی ہے جہاں پروپرٹی کی مانگ آپورتی کے مقابلے کم ہوتی ہے کمرشل پروپرٹی میں کیسے کرے نویش کیا آپ نے ڈیولپرز کا کھنگالہ ہے تیاز یہ کچھ ایسے سوال ہیں جن کا جواب نویش کو کمرشل پروپرٹی خریدنے سے پہلے ہی جان لینے چاہیے اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کمرشل پروپرٹی میں کیا گیا نویش گھرٹے کا سوضہ بن لیکن لیے نیدیشن کی آفیس ریال اسٹیٹ کی اس کھل میں شرک ہو رہے پروپرٹی منتر ڈیس کار نیدیشن تب تک لیے نموسکار